تھوڑی سی پونجی لے کر آتی ہیں اور اس سے کئی گناہ زیادہ پونجی یہ ہمارے دیش کی لے کر چلی جاتی ہے تو واسطہ میں پونجی ان کمپنیوں کے دوارہ ہمارے دیش میں آ نہیں رہی ہے بلکہ ان کمپنیوں کے دوارہ ہماری پونجی اس دیش کے باہر جا رہی ہے یہی کام ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی تھی ماتر پچاس ہزار پونٹ سے گیاپار شروع کیا اور ساٹھ کروڑ روپے کی پونجی ساٹھ کروڑ کی سمپتی وہ ایک سال میں اس دیش سے باہر لے جاتی تھی اور ستن دائیسو سال تک اس نے اس دیش کو لوٹا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے ہزار کروڑ روپے کی سمپتی ایسٹ انڈیا کمپنی لے گئی ہوگی جو کام ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی تھی وہی کام آج یہ ویدیشی کمپنیاں کر رہی ہیں نام ماتر کی پونجی لے کر آتی ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے کی سمپتی اس دیش کے باہر جا رہی ہیں یہ تو ادھارن ہیں کچھ آٹھ دس کمپنیوں کے ساتھ میں ایسی اس دیش میں چار ہزار سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے ہزار کروڑ روپے کی پونجی پرتیورش ان ویدیشی کمپنیوں کے مادیم سے اس دیش کے باہر جا رہی ہیں دوسری بات دوسرا ترک پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ویدیشی کمپنیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئیں گی تو اچھے تقنیقی لے کے آئیں گی یہ آئیں گی تو اس دیش میں پوالیٹی کے سامان ملیں گے یہ ترک بہت ہی زلط ہے ایک دم جھوٹ ہے کوئی بھی ویدیشی کمپنی اس دیش میں بہت اچھے تقنیقی لے کے آتی نہیں معنی زیرو ٹیکنالوجی جہاں پر کوئی اچھے تقنیقی کی ضرورت نہیں ہے ایسے کشتروں میں ویدیشی کمپنیوں نے زیادہ ویابار کیا ہے اور یہ پچھلے پچاس سال کا انہوہو یہی کہتا ہمارے یہاں کوئی بھی ویدیشی کمپنی ایسی ٹیکنالوجی لے کر نہیں آتی جو ٹیکنالوجی اپ ٹو ڈیٹ ہو معنی جو ٹیکنالوجی آج یورپ میں یا امریکہ میں یا دنیا کے تمام وکسد دیشوں میں لیٹیسٹ مانی جاتی ہو ایسی لیٹیسٹ ٹیکنالوجی لے کے کبھی کوئی ویدیشی کمپنی ہمارے دیش میں کام کرنے نہیں آتی ادھیکنالوجی ویدیشی کمپنیاں جو اس دیش میں آئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں آلو کے چھپس بیچ رہی ہیں ٹاماتر کی چھٹنی بیچ رہی ہیں چھپس بیچ رہی ہیں چوکلیٹ بیچ رہی ہیں ٹافی بیچ رہی ہیں دبل روٹی بنا کر بیچ رہی ہیں بوتل میں پانی بھر کے بیچ رہی ہیں ابھی تو کچھ کمپنیوں نے ایک ویدیشی کمپنی نے تو نمک بیچنا شروع کر دیا اننپورونا کے نام سے اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آلو کا چپ ٹماٹر کی چٹنی آم کا آچار یا مسالے یا بوتل میں پانی بھر کے بیچنا یا چوکلیٹ بیچنا یا بسکٹ بیچنا یا ڈبل روٹی بیچنا یا کاسمیٹکس کے آئیٹم سوندر پرسادن کے آئیٹم بیچنا یہ کون سی تکنالوجی ہے دنیا بھر میں یہ سارے کے سارے سامان شون تکنیقی کے سامان مانے جاتے ہیں زیرو ٹکنالوجی کے سامان مانے جاتے ہیں تو زیادہ ودیشی کمپنیاں تو اس دیش میں اسی شیطر میں آ رہی ہیں اور ودیشی کمپنیاں یہ زیرو ٹکنالوجی یا شون تکنیقی کے شیطر میں ہی کیوں آتی ہیں اس کا قرار یہ ہے کہ یہ شیطر ایک ایسا شیطر ہے جہاں پر منافع کی گنجائش بہت ہوتی ہے بہت کم پونجی سے بہت زیادہ منافع اس شیطر سے کمائے جا سکتا ہے کئی بار لوگوں کو یہ بھرم رہتا ہے کہ یہ ودیشی کمپنیاں ہیں جو بھاری ٹکنالوجی لے کے آتی ہیں یہ بھرم جو ہے اب ٹوپنا ہی چاہیے کوئی بھی ودیشی کمپنی کبھی کوئی بھاری یا لیٹس ٹکنالوجی لے کر اس دیش میں آتی نہیں ہے اس کے کئی بار لوگوں کو یہ بھی بھرم ہوتا کہ یہ ودیشی کمپنیاں آتی ہیں تو ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم کو کوالیٹی دیتی ہے کوئی क्والیٹی نہیں ہے کئی بار تو یہ کمپنیاں جہر بیچتی ہیں ک jackets کے نام پر جیسے ادھارن کے لئے سیپسی کولا یا کوکا کولا نام کی دو ویدہشی کمپنیاں اس دیش میں آئیں ہیں دونوں امریکہ سے آئیں ہیں اور یہ دونوں امریکہ سے آنے والی کمپنیاں اس دیش میں کیا بیچ رہی ہیں اس دیش میں بوتل میں پانی بھر کے بیچ رہی ہیں soft drink کے نام پر یہ بوتل میں بھر کے پانی جو بیچا جاتا ہے یہ بوتل میں بھرا ہوا پانی جہر ہے کیوں کیونکہ یہ جتنے سوف برنگ پیپسی کولا یا کوکا کولا جیسے بنتے ہیں جتنے تھنڈے پیپ ادارتھ بنتے ہیں پیپسی کولا یا کوکا کولا کے ان سبھی تھنڈے پیپ ادارتھوں میں سوڈیم بینجویٹ پوٹیشیم سوربیٹ فوسپورک ایسیڈ سٹرک ایسیڈ بیوٹی لیٹیڈ ہائیڈروکسی اینیسول بیٹا کیروٹین ایسے تمام خطرناک راسائنک پدارتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے تمام خطرناک راسائنک پدارتھوں کا استعمال کر کے ہی پیپسی کولا کوکا کولا جیسے تھنڈے پیپ ادارتھ بنتے ہیں یہ سبھی راسائنک پدارتھ دھیمے جہر مانے جاتے ہیں اور یہ سبھی ایسے راسائنک پدارتھ ہیں جو کینسر جیسی گمبیر بیماریاں پیدا کرتے ہیں تو کینسر جیسی گمبیر بیماریاں پیدا کرنے نام پر وہ quality کیسے ہو سکتا ہے دوسری بات شریر ویجیان کے انصار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس شریر میں سے باہر نکالی جاتی ہے اور oxygen گیس ہم سانس کے دوارہ شریر میں اندر لے جاتے ہیں لیکن یہ جتنے soft drink ہیں جتنے تھنڈے پیپ ادارت ہیں یہ سب کے سب کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے بنتے ہیں ان کو تقنی کی بھاشا میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ شریر ویجیان کہتا ہے کہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو شریر کے باہر نکالنا چاہیے oxygen کو اندر لے جانا چاہیے لیکن جو بھی لوگ یہ تھنڈے پیپ ادارت پیتے ہیں soft drink پیتے ہیں وہ شریر ویجیان کیا الٹا کام کرتے ہیں معنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ وہ اندر لے جاتے ہیں اور یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہی ہے جو آپ کے گلے کے نیچے اترتے ہی آپ کی ناک میں سنسنی پیدا کرتی ہے ماتھے میں سنسنی پیدا کرتی ہے کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ soft drink پیتے ہی گلے میں سنسنی پیدا ہوتی ہے ناک میں سنسنی پیدا ہوتی ہے دماغ میں سنسنی پیدا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی یہ اس لیے ہے کہ آپ کاربن ڈائی اوکسائیڈ پی رہے آپ جہر پی رہے اور جب بھی شریر میں اس طرح کے جہریلے پدارت آپ ڈالیں گے تو شریر کی اپنی سوابھاوک پرتکریہ ہوتی ہے اور وہ سوابھاوک پرتکریہ کے تحت ہی شریر منع کرتا ہے کہ آپ ان کو مت پیجئے لیکن آپ ان کو جو ہے quality product مان کر پیتے چلے جاتے ہیں تو سچائی تو کچھ الٹی ہی ہے ویڈیشی کمپنیاں کوئی نہ تو technology لے کے آتی ہیں نہ تو کوئی quality دیتے ہیں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہ پیپسی کولا یا کوکا کولا جیسے تھنڈے پیپدارت جو بازار میں بیچے جاتے ہیں سات روپے کے آٹھ روپے کے یہ سات آٹھ روپے کی بیچی جانے والی بوتل پیپسی کولا یا کوکا کولا کے کار کھانے میں جب بن کے تیار ہوتی ہے تو ماتر اس بوتل کے بننے پر ستر پیسے کا خرچ آتا تو ستر پیسے میں جو پانی بن کے تیار ہوتا ہے کاربونیٹڈ وارٹر یا سافٹ ڈرنگ وہ بازار میں سات روپے کا آٹھ روپے کا بکتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بہت کم قیمت میں جو سامان بنتا ہے وہ ہماری جیب کو کاٹ کر بازار میں بیچا جاتا ہے ستر پیسے میں بننے والا سافٹ ڈرنگ اگر سات روپے میں بکتا ہے تو اس کا معنی بہت ساف ساف ہے کہ وہ آپ کی جیب سے لگ بھگ ستر گناہ لگ بھگ سو گناہ جیادہ پیسہ نکالتے ہیں تو اتنا پیسہ کون دے رہا ہے ہم دے رہے ہیں اور یہی پیسہ ہے جو دو سو چالیس کروڑ روپے کے روپ میں ہر سال پیپسی کولا کو یا کوکا کولا جیسی کمپنیوں کو ملتا ہے ایک اور بات اس پیپسی کولا کے بارے میں بتانی بہت ضروری ہے یہ امریکہ سے آئی ہے کمپنی ہمارے دیش میں تھنڈے پیہ کے نام پر بیاپار کر رہی ہے اس کمپنی نے ایک بہت خطرناک کام اس دیش میں شروع کیا ہے وہ خطرناک کام ہے امریکہ سے پلاسٹک کا کچھرہ لاکر یہ پیپسی کولا کمپنی ہمارے دیش میں ڈالتی ہے اب تک یہ پیپسی کولا کمپنی دس ہزار ٹن سے زیادہ کچھرہ امریکہ سے لاکر ہمارے دیش میں ڈال چکی ہے معنی جو کچھرہ امریکہ میں پرتبندت کیا جاتا ہے جو کچھرہ یورپ کے دیشوں میں پرتبندت ہے جس کچھرے کو وہاں پھیکا نہیں جا سکتا جس کچھرے کو وہاں ڈالا نہیں جا سکتا اس کچھرے کو لاکر پیفسی کولا ہمارے دیش میں ڈال رہا ہے اور ہم یہ مان کر بیٹے ہیں کہ پیفسی کولا آیا ہے تو اس دیش میں کوالیٹی لے کر آیا ہے یا پیفسی کولا آیا ہے تو اس دیش میں ٹیکنالوجی لے کر آیا ہے نہ تو کوئی کوالیٹی ہے نہ تو کوئی ٹیکنالوجی ہے اور سب سے بڑا ضربہ گتا ہے اس دیش کا آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی بھارت سرکار یہ مانتی ہے سرکاری آنکھ لے ہیں اس بات کے کہ اس دیش میں لگ بھگ دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے ہماری آزادی کے پچاس سال بیٹنے کے بعد بھی اس دیش کے دو لاکھ گاؤں میں ہم پینے کا پانی نہیں دے پائے ہیں دوسری طرف اس دیش کے گاؤں گاؤں میں پیپسی کولا اور کوکا کولا جیسی ردی چیزیں بک رہی ہیں یہ آزادی کا کیسا تماشا ہے کہ ہم پساس سال کے بعد بھی شد پینے کا پانی نہیں دے سکے ہیں دو لاکھ گاؤں میں لیکن پیپسی کولا ہر گاؤں میں ملتا پیپسی کولا ہر شہر میں ملتا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا پیسہ پیپسی کولا اس دیش سے کما رہی ہے اتنے پیسے میں اس دیش کے لئے پانی کی ویوستہ کی جا سکے اور حساب لگائیے تو بلکل اس پشت ہے کہ اگر دو سو چالیس کروڑ روپے جو پیپسی کولا کو ہم دے رہے ہیں اس دیش میں اس دو سو چالیس کروڑ روپے کو پیپسی کولا کو دینا بند کر دیا جائے تو سارے دیش کے دولا گاؤں کے لئے پینے کے پانی کی ویوستہ کی جا سکتی تو ایک طرف دیش میں پینے کا پانی نہیں ہے دوسری طرف پیپسی کولا بکرا یہ کچھ گمبیر پرشن ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ آخرکار ہم جاں کدھر رہے اور پھر ہم کو یہ تیہ کرنا چاہیے اس دیش میں کہ ہم کو پہلے پینے کا پانی چاہیے یا پیپسی کولا چاہیے اور اگر مہتمہ گاندی جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لئے سب سے اجادہ کام کیا مہتمہ گاندی جنہوں نے اس دیش کی آزادی کا اتنا بڑا سپنا دیکھا اس مہتمہ گاندی کے سپنے کے انصار تو اس دیش میں پہلے پینے کے پانی کی ضرورت ہے پیپسی کولا کی اس دیش کو کوئی ضرورت نہیں ہے مہتمہ گاندی نے جو فارمولا دیا تھا جو سوتر دیا تھا اس دیش میں وہ سوتر تو یہ ہے وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ جب بھی ہم کوئی وکاس کی یوجنائیں بنائیں جب بھی ہم کوئی نیتیاں بنائیں تو ان نیتیاں اور وکاس کی یوجنائوں کو ہم کیسے پرکھیں تو اس کے پرکھنے کے لیے انہوں نے سوتر دیا تھا کہ ہر اس نیتی اور وکاس کی یوجنہ کو سماج کے سب سے انتم آدمی کی طرف دھیان رکھ کر ہم قسوٹی پر قسیں اور لگے کہ اس یوجنہ سے اس نیتی سے اس انتم آدمی کو کیا فائدہ ہونے والا ہے سب ہی وہ نیتی اس دیش میں چلنی چاہیے یہ ان کا دیا ہوا ایک سوتر ہے اور اس قسوٹی پر اگر ہم یہ قس کر دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا کی تو اس دیش کو کوئی ضرورت نہیں ہے مہاتمہ گاندی کے دیئے ہوئے اس فورمولے کے آدھار پر تو گاؤں گاؤں کو پینے کا پانی ملنا چاہیے لیکن گاؤں گاؤں میں یہ پیپسی کولا بک رہا ہے اور دو سو چالیس کروڑ روپے دیش کے خون پتینے کی کمائی کا ہم ویدیشی کمپنی کو دے رہے ہیں ایسے ہی کچھ ویدیشی کمپنیاں ہیں جو اس دیش میں منجن بیچتی ہیں کال گیٹ، کلوز اپ، سباکا، فورہن اور اکثر لوگ اس بھرم میں رہتے ہیں کہ ان ٹوٹھ پیسٹوں میں یا ٹوٹھ پاوڈر میں کوئی بڑی بھاری کوالیٹی ہے کوئی بڑی بھاری ہائی ٹیکنالوجی ہے سچا یہ ہے کہ یہ ٹوٹھ پیسٹ بھی زیرو ٹیکنالوجی کے آئیٹم ہوتے ہیں شنی تقنیقی کے آئیٹم ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی کوالیٹی ہوتی نہیں ہے سامن نتے سارے کے سارے ٹوٹھ پیسٹ جو بنتے ہیں وہ ڈائی کلشیم فوسفیٹ سے بنتے ہیں اور ڈائی کلشیم فوسفیٹ کہاں سے آتا ہے؟ ڈائی کلشیم فوسفیٹ مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں میں سے نکالا جاتا ہے تو مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں میں سے جو نکالا جاتا ہے ڈائیکیلشیم فوسفیٹ اس سے کوئی ٹو سپیسٹ بنتا ہے اور سبیری سبیرے اٹھ کر ہم اپنے اپنے موں سے رگڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سانس کی بدبو دور ہوتی ہے اس سے بڑا بھرم تو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا یہ تو بہت بڑا بھرم ہے ٹیکنالوجی کا بھرم ہے یہ بہت بڑا بھرم ہے کوالٹی کا بھرم ہے ڈائیکیلشیم فوسفیٹ اگر جانوروں کی ہڈیوں کے چورے سے نکل رہا ہے تو اس میں کوئی ٹیکنالوجی ہوگی نہیں اس میں کوئی کوالٹی ہونے والی نہیں دوسرا یہ جتنے ٹو سپیسٹ ہوتے ہیں ان سبی میں سنثیٹک ڈیٹرجنٹ استعمال کیے جاتے ہیں اور سنثیٹک ڈیٹرجنٹ کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جھاک پیدا کرنے کے لیے جو سنثیٹک ڈیٹرجنٹ دھاک جھاک پیدا کرنے کے لیے شیونگ کریم میں استعمال کیا جاتا ہے وہی سنثیٹک ڈیٹرجنٹ ٹوٹ پیسٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے شیونگ کریم کا فارمولا اور ٹوٹ پیسٹ کا فارمولا قریب قریب ایک ہے لوگوں کو بہت بھرم ہے کہ جتنا زیادہ جھاک پیدا ہوگا اتنی زیادہ اچھی کوالٹی کا ٹوٹ پیسٹ ہے تو یہ تو ٹھیک اُلٹی بات ہے جتنا زیادہ جھاک پیدا ہوگا اتنی زیادہ سنثیٹک ڈیٹرجنٹ اس میں ہے اور سنثیٹک ڈیٹرجنٹ تو شریر کے لیے بہت ہی ہانکارک ہوتا سوچا کے لیے بھی بہت ہانکارک ہوتا تو سنثیٹک ڈیٹرجنٹ اور اوپر سے پلاسٹک کا برش دنیا کے سارے بڑے ڈینٹس اس بات کو کہتے ہیں کہ پلاسٹک کے جو برش ہوتے ہیں نیا نیا پلاسٹک کا برش اگر آپ خرید کر لائیں اور اس پلاسٹک کے برش سے آپ منجن کرنا شروع کریں پیچ کرنا شروع کریں تو تین چار دن کے بعد اس پلاسٹک کے برش میں تمام طرح کے کیٹانو پیدا ہو جاتے ہیں اور چاہ آپ اس کو پچاس بار دھوئیے تو بھی وہ ختم نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو ایک ایک پلاسٹک کا برش جو ہے ایک ایک سال تک لوگ گھستے رہتے ہیں تو ان میں تو جو ہے پتہ نہیں کتنے کیٹانو پیدا ہوتے ہیں اور ان کیٹانووں سے بھرے ہوئے پلاسٹک کے برش کو روز سبیرے ہی شبیرے اپنے اپنے دانتوں سے رگڑتے ہیں جانوروں کی ہڈیوں کے چورے سے نکلے ہوئے ڈائیکیلشیم فاسپیٹ کے بنے ہوئے منجن کو روز اپنے اپنے موں سے لگاتے ہیں اور ہم سب اس بے وکوفی میں جندہ ہیں کہ ہم کو بہت بڑی اور بڑی بھاری کوالٹی مل رہی ہے سچائی ایک اور بھی ہے کہ جن دیشوں میں سب سے زیادہ ٹوٹ پیس استعمال کیے جاتے رہے ہیں جن دیشوں میں سب سے زیادہ یہ پلاسٹک کے برش استعمال کیے جاتے رہے ہیں انہی دیشوں میں سب سے زیادہ دانتوں کے مریج ہیں امریکہ میں یورپ میں دانتوں کے مریجوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے تو ان دیشوں میں اگر سب سے زیادہ دانتوں کے مریج ہیں تو یہ پیسٹ اور ٹوٹ برش کے ہی کارن ہیں اور ان تمام دیشوں میں اب اس بات کی چیتنا پیدا ہو رہی ہے کہ ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ برش کا وہشکار کیا جائے دنیا کے جتنے بڑے اچھے ڈینٹسٹ ہیں وہ اب یہ صلاحہ دینے لگے ہیں کہ آپ انگلی سے منجن کریے تو دانتوں کی مالش ہوگی مسوروں کی مالش ہوگی آپ کے دانت پہلے سے زیادہ اچھے رہی ہیں ایکیو پریشر کے سردھان کے انسار اگر آپ انگلی سے منجن کرتے ہیں تو انگلی کے وہ سارے وندو دبتے ہیں جو آپ کے شریر کی بند بن ناڑیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ویگیانک طریقہ ہے انگلی سے منجن کرنا لیکن آج کے اس باتاورن میں آج کے اس بے وکوفی کے باتاورن میں بتا دیا گیا ہے کہ پیسٹ اور برش کرنا زیادہ بڑی کوالیٹی ہے انگلی سے منجن کرنا کچھ گھٹیا کوالیٹی ہے سچائی تو الٹی ہے انگلی سے منجن کرنا زیادہ اچھی کوالیٹی کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ساتھ اس سے آپ کے مالش ہوتی ہے مسوروں کی دانت بھی سرکشت رہتے ہیں تو یہ جو ویریشی کمپنیوں کے بارے میں بھرہم ہے کہ وہ کوالیٹی لے کے آتی ہیں تیکنالوجی لے کے آتی ہیں یہ بھرہم بلکل گلت ہے یہ بھرہم ہے یہ سچائی نہیں ہے لوگوں کو اس بھرہم سے باہر آنے کی ضرورت ہے ایسے یہ تیسرا ادھاران اور دیا جا سکتا ہے یہ سچ ہے سب جانتے ہیں کہ آج سے دیس پچیس سال پہلے تک اس دیش میں کوئی چائے نہیں پیتا تھا کافی نہیں پیتا تھا کیونکہ اس دیش کی پرمپرہ میں اس دیش کی سنسکرتی میں چائے اور کافی جیسی چیز ہیں تو بہت ردی چیزیں مانی جاتی ہیں لیکن ان ویدیشی اور بہوراشتری کمپنیوں کی وگیاپن بازی نے آج گھر گھر میں چائے پلانا شروع کر دیا ہے کافی پلانا شروع کر دیا وگیان کی جانکاری کے انصار چائے میں ٹینن نام کا جہریلا پدارت ہوتا ہے اور کافی میں کیفین نام کا جہریلا پدارت ہوتا ہے تو آپ جتنی بار چائے پییں گے جتنی بار کافی پییں گے اتنی ہی بار آپ کے شریر میں ٹینن جائے گا اتنی ہی بار آپ کے شریر میں کیفین جائے گا اور یہ ٹینن اور کیفین دونوں ہی کینسر پیدا کرنے والے پدارت ہیں اگر زیادہ ماترہ میں آپ کے شریر میں چلے جائے تو کینسر ہو سکتا تو اس دیش میں تو بہت بڑا بھرم پھیلایا جا رہا ہے چائے کا وگیاپن کر کے ویدیشی کمپنیاں گھر گھر کو چائے پلانے میں لگی ہوئی اور اس سے بھی بلی ایک اور سچائی ہے کہ کوئی بھی ویدیشی کمپنی اس دیش میں چائے بناتی رہی ہے چائے اس دیش کے باگانوں میں پیدا ہوتی ہے یہاں کے مزدور چائے پیدا کرتے ہیں یہاں کے کسان چائے پیدا کرتے ہیں ویدیشی کمپنیاں اس چائے کو خریدتی ہیں اور وہ صرف اپنے ڈبے میں پیک کر کے اپنے ڈبے میں اس کو بھر کے ہم کو بیچتی ہیں اور اس سے کئی گناہ زیادہ منافع کماتی ہیں جس دام پر وہ چائے اس دیش کے کسانوں سے خریدتی ہیں تو یہ بہت بڑا بھرم اکثر اس دیش میں لوگوں کے مند میں پایا جاتا ہے کہ ویدیشی کمپنی آتی ہیں تو تیکنالوجی لے کے آتی ہیں یا کوالٹی لے کے آتی ہیں ایک دو ادھاران اور دیے جا سکتے ہیں ادھاران کے لیے بہت سارے سوندر پرساجن کے سامان اس دیش میں بنتے ہیں اور ویدیشی کمپنیاں ان کو بناتی تو سوندر پرساجن کے جتنے سامان بنتے ہیں ان صدی سامانوں کے بنانے میں بڑی بھاری جیو ہنسہ ہوتی ہیں سامانیوں کو مارا جاتا تمام طرح کے سوندر پرساجن بنانے کے لیے اور ان سوندر پرساجنوں کو بازار میں لانے سے پہلے تمام طرح کے ایکسپریمنٹس کیے جاتے ہیں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ان ایکسپریمنٹس کرنے میں ٹیسٹ کرنے میں وہ پریوب کرنے میں لاکھوں کروڑوں بیجوان پرانی نریح پرانی مارے جاتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں بیجوان اور نریح پرانیوں کو مار کر جو سامان بنتے ہیں وہ ساندھر پرسادھن کیسے ہو سکتے وہ آدمی کا ساندھر کیسے بڑھا سکتے ایک طرف جن سامانوں کے بننے میں یا بنانے میں جیبوں کی ہتیا ہوتی ہو ہنسہ ہوتی ہو پرکرتی کا نقصان ہوتا ہو وہ سامان کسی دوسرے کا ساندھر کیسے بڑھا سکتے اور ایک اور بڑی بات ہے اس کو سمجھنے کی کہ کبھی بھی ساندھر پرسادھن کے سامانوں کو آپ استعمال کر کے زیادہ سندھر ہو نہیں سکتے بھگوان نے آپ کو جیسا بنایا ہے عیشور نے آپ کو جیسا بنایا آپ ویسے ہی رہنے والے آپ ایک نہیں سو ساندھر پرسادھن استعمال کرئے سو نہیں ایک ہزار استعمال کرئے دسیوں سال استعمال کرئے دسیوں سال استعمال کرئے تو بھی آپ کا شریر آپ کی تچا آپ کا رنگ آپ کا چہرہ آپ کا سب کچھ شریر کا ویسا کا ویسے ہی رہنے والا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے تو بھی ہم بار بار اس بھرم میں کیوں پڑھتے ہیں کہ بار بار ساندھر پرسادن کھریدتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں پھر ایک اور بات ہے جو سمجھنی چاہیے تھوڑی گہری بات ہے لیکن بھارتی یہ سنسکرتی سے جوڑی ہوئی ہے کہ ساندھر جو ہے خریدا نہیں جا سکتا وہ تو پرکتی پردت ہوتا ہے اور جو پرکتی پردت ہے پرکتی کے دوارہ دیا ہوا ہے بھگوان کے دوارہ دیا ہوا ایشور کے دوارہ دیا ہوا ہے اس میں کوئی بڑھوتری ہوتی نہیں ہے کوئی کر نہیں سکتا یہ روج روج اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے ایک ویدیشی کمپنی اتنا بڑا جھوٹ بولتی ہے کہ وہ گورے پن کی کریم بیچتی ہے فیر این لبلی تو فیر این لبلی اگر گورے پن کی کریم ہوتی تو ہندوستان میں جتنے لوگ کالے ہیں وہ سب کے سب گورے ہو گئے ہوتے اس سے تو یہ مانا جانا چاہیے کہ جو بھی فیر این لبلی لگائے گا وہ گورہ ہو جائے گا اور اگر فیر این لبلی لگا کے سب گورے ہو جاتے تو پھر دنیا میں کوئی کالہ نہیں رہنا چاہیے ہندوستان کے دکشن بھارت میں کوئی کالہ نہیں رہنا چاہیے دکشنی افریقہ میں کوئی کالہ نہیں رہنا چاہیے لیکن سچا یہ ہے کہ فیر این لبلی آپ ایک نئی سو لگا لیجئے تو بھی آپ کی تچاہ کا آپ کے چہرے کے رنگ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہو سکتا ہے جتنی دیر کے لیے فیر این لبلی لگی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی تچاہ کا رنگ بدل جائے لیکن بعد میں تو پھر ویسے ہی ہونے والا ایسے تمام طرح کے دوسرے ساندر پرسادن ہیں جن کا بے وکوفی بھرا وگیاپن روج ہم ٹیلی ویزن پر دیکھتے ہیں اور چونکہ یہ وگیاپن روج ٹیلی ویزن پر ہم دیکھتے ہیں اسی کے چلتے ہم بازار میں جا کے ان سامانوں کو خرید کر لاتے ہیں ایسے ہی ادھارن دیا جا سکتا ہے سابون بیچنے والی کمپنیوں کا سامان طرح کے سابون اس دیش میں بکتے ہیں ایک سابون بکتا ہے جو تندرستی کی رکشہ کرنے والا ہے لائف پوئی اس دیش میں کہا جاتا ہے کہ لقص جو ہے فلمی ستاروں کا سوندر سابون ہے اس دیش میں اور تمام ایسے سابون بنتے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ یہ فلمی ستارے سابونوں سے بہت کم نہایا کرتے ہیں یہ تو کچھ پراکرتک طریقوں سے چندن کے پاودر سے یا حلدی کے پاودر سے یا اگٹن بنا کر یا ایسے تمام سامان استعمال کر کے ان سب سے نہاتے ہیں زیادہ فلمی ستارے تو سابون استعمال کرتے نہیں اور اگر زیادہ سابون استعمال کیا جائے تو توچا تو خرابی ہو جاتی ہے توچا کی جو شائننگ ہے توچا کی جو چمک ہوتی ہے توچا کے اوپر جو میلین نام کا تک تو ہوتا ہے وہ تو کمی ہوتا جاتا ہے جتنا جتنا جتا سابون لگائیں گے اتنا جادہ تو وہ ختم ہی ہوتا جاتا ہے اس لئے توچا کی خرابی تو اس میں ہے ہی اور اس دیش میں تو ہزاروں سال تک بینہ سابون کے بھی لوگ رہتے تھے اور جب وہ سابون نہیں لگاتے تھے تو سابون جیسا کچھ تو لگاتے ہی ہوں گے اور ان کی سندرتہ کوئی کم نہیں تھی آج کے سمجھ میں جو سابون لگانے والے لوگ ہیں وہ کوئی زیادہ سندر ہو گئے ہوں جو سابون نہیں لگاتے ہیں ان سے ایسا کچھ ہے نہیں تو یہ سندرتہ کا تو بھرم پیدا کر رہی ہے کوئی بھی ویدیشی کمپنی اپنے کسی بھی سندر پرسادن کے مادیم سے کسی کو سندر بنانے کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور ان سب جھوٹ کے خلاف تو اس دیش میں لوگوں کو آواز اٹھانی ہی چاہیے جو لوگ اس جھوٹ کے نام پر لٹ رہے ہیں اپنی جیب کٹوا رہے ہیں اپنا پیسہ دے رہے ہیں ان کو اس بارے میں گمبیرتا سے سوچنا چاہیے اچھے تقنیقی اور کوالٹی کے نام پر ان کمپنیوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے وگیابن باجی کے شد روپ سے ان کمپنیوں کے وگیابن بکھتے ہیں اس دیش میں برانڈ نیم بکھتا اور اس برانڈ نیم کو اس ثاپت کیا جاتا ہے وگیابن کے دوارا ایک ایک کمپنی کے ایک ایک سامان کا دن میں دس بار پندرے بار بیس بار ٹیلی ویزن پر وگیابن آتا ہے ریڈیو پہ آتا ہے اکھواروں میں آتا ہے پکرکاؤں میں چھپتا ہے بڑے بڑے ہورڈنگز پہ لگا رہتا ہے ایک ہی ایک وگیابن ہم دن میں کم سے کم دس بار سنتے ہیں دس بار دیکھتے ہیں دس بار پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ بیٹھ جاتا ہے اور بچپن سے تین سال کا دو سال کا ایک سال کا بچہ ٹیلی ویزن پر وہی دیکھتا ہے وہی سنتا ہے بڑا ہوتا ہے وہی سے وگیابن دیکھ کر سن کر تو اس کو بھی وہ نام یاد ہو جاتے ہیں تو چونکہ وگیابن کے نام آدمی کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے ان وگیابنوں کے نام کے بیٹھ جانے کے دم پر ہی یہ کمپنیاں اپنا سامان بیچتی ہیں ایک سچ ہے وہ سچ یہ ایسا ہے کہ اگر کسی بات کو چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو بار بار کہا جائے لگاتار کہا جائے کئی بار کہا جائے تو کچھ دن کے بعد کچھ سمیں کے بعد لگنے لگتا ہے کہ یہی سچ ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہ وگیابنوں کے مادہم سے بہت بڑا جھوٹ بروج بولتی ہیں بار بار بولتی ہیں لگاتار بولتی ہیں اور اس جھوٹ کو سنتے 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 چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک کے دماغ میں یہی بیٹھ جاتا ہے کہ شاید یہی سچ ہے حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا وہ جھوٹی ہوتا اور اسی جھوٹ کے برہم اسی جھوٹ کی بے وکوفی میں ہم اپنی جیب کٹواتے ہیں اور دیش کے ہزاروں کرون روپے کی سمپتی دیش کے باہر ان ویدیشی کمپنیوں کا سامان خرید کر بھیجواتے ہیں کہ ویدیشی کمپنیاں اس دیش میں کوالیٹی دیتی ہیں ٹکنالوجی لے کر آتی ہیں نہ تو کوئی کوالیٹی دیتی ہے نہ ٹکنالوجی لے کر آتی ہیں اور سچائی اس کے ٹھیک الٹی ہے کہ جہاں بھی ہم کو ٹکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے سب تب ہم کو ویدیشی کمپنیاں منا کر دیتی ہیں ادھارن کے لیے بھارت سرکار کو ایک بار کرائیوجنک انجن بنانے کی ٹکنالوجی کی ضرورت پڑی امریکہ کی تمام کمپنیوں سے اس کے سمجھوتے کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ نے صاف صاف منع کر دیا کہ وہ کرائیوجنک انجن کی کوئی ٹکنالوجی بھارت سرکار کو نہیں دے گا بھارت سرکار مراشہ میں آ کر پھر سوویت سنگ کے پاس گئی اور سوویت سنگ کی ایک ایجنسی ہے گلوب کاسموس اس کے ساتھ بھارت سرکار کا سمجھوتا ہوا کرائیوجنک انجن کی ٹکنالوجی روس سے ملنے کا سیاری اور وائدہ کیا روس کی سرکار نے اور وہ ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سستے میں انجن دینے کا ہم سے سمجھوتا کیا لیکن جیسے ہی یہ ٹکنالوجی روس سے ملنے کی تیاری شروع ہوئی تو امریکہ کی کمپنیوں نے اور امریکہ کی سرکار نے بھارت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ہم روس سے وہ کرائیوجنک انجن کی ٹکنالوجی نہ لیں سہلے بھارے سرکار جب امریکہ سے وہ مانگ رہی تھی تو امریکہ نے دیا نہیں پھر ہم جب روس سے وہ لینے کی کوشش کرنے لگے اور روس سے وہ ٹکنالوجی ہم کو ملنے والی ہے تو امریکہ کی سرکار نے اس میں اڑنگا لگانا شروع کر دیا ٹھیک اسی طرح سے سپر کمپیوٹر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے امریکہ کی سرکار نے اور امریکہ کی کسی بھی کمپنی نے ہم کو سپر کمپیوٹر نہیں دیا اور ہندوستان کے ویگانکوں نے رات دن محنت کر کے اس دیش میں سپر کمپیوٹر تیار کیا جو سب سے پہلا سپر کمپیوٹر پرم نام کا اس دیش میں بنا وہ اسی دیش کے ویگانکوں نے تیار کیا ہمارے سیٹلائٹ کمیونکیشن کے چھتر میں جتنی ٹکنالوجی اس دیش میں وکست ہو رہی ہے وہ سب کی سب اس دیش کے ویگانکوں کی پرتبہ کا پرمار اس دیش کے ویگانک ٹکنالوجی پیدا کرنے میں جو سچ میں ٹکنالوجی ہے وہاں پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ واسطوک ٹکنالوجی کبھی کوئی ویدیشی کمپنی دیتی نہیں ہے اور کبھی کوئی دیش دوسرے دیش کو اپنی کوئی لیٹس ٹکنالوجی دیتا نہیں ہے اس لیے اس بھرم سے ہم کو باہر نکل آنا چاہیے کہ ویدیشی کمپنیاں ہم کو ٹکنالوجی دیتی ہیں یا کوالیٹی دیتی ہیں آج ہم پھر سے ویدیشی کمپنیوں کی گلامی میں فانس رہے ہیں پہلے تو ایک اسٹ انڈیا کمپنی کی گلامی تھی لیکن آج چار ہزار سے بھی جادہ ویدیشی کمپنیوں کی گلامی ہے انگریجوں کے زمانے میں تو ہم ماترشاری ریک روپ سے ہی گلام تھے لیکن آج ہم مانسک گلامی میں فستے جا رہے ہیں آج کی اس نئی گلامی سے باہر نکلنا ہی ہوگا اس نئی گلامی سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے سوڈیشی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی گلامی سے باہر دیش کو نکالنے کے لیے سن 1905 میں سوڈیشی آندولن شروع ہوا تھا اس آندولن کو انگریجوں دوارہ کیے گئے بنگال کے ویبھاجن کے ویروض میں شروع کیا گیا تھا اس سوڈیشی آندولن کی پیرنہ سے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں ویدیشی کپڑوں کی ہولی جلائی جاتی تھی لوگ انگریجی کمپنیوں کے بنے ہوئے مال کا بہشکار کرتے تھے یہ سوڈیشی آندولن دیش کے لوگوں کی چیتنا میں اتنا گہرہ اتر گیا تھا کہ مہلائیں بچے یوہ ویدیار تھی سب اس آندولن میں کود پڑے جن دکانوں پر مہلائیں تتھ بچے ستیاغرہ کرتے تھے نوجوان ان دکانوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ان دکانوں پر جو بھی ویدیشی کمپنی کا انگریجی سامان کھرید دے چاہتا تھا اس کو آگرہ پور وقت منع کرتے تھے اس کے باوضود اگر وہ ویدیشی سامان کھرید لیتا تھا تو ستیاغرہ نوجوان اس ویدیشی سے سامان کو دوبارہ خرید کر اس کی ہولی جلا دیتے تھے اتنے گہرے آگرہ کے ساتھ یہ سودیشی آندولن دیش میں شروع ہوا تھا سودیشی کا آگرہ اتنا تیبر تھا کہ لوگوں نے چینی کھانا بند کر دیا کیونکہ انگلینڈ سے بن کر چینی آتی تھی اس سامنے بنگال کے بہت سے مٹھائی بنانے والوں نے چینی سے مٹھائی بنانا بند کر دیا تھا حضامت بنانے والے نائیوں نے انگریجی بلیڈ سے حضامت بنانا بند کر دیا کیونکہ اس سمیں سارے بلیڈ انگلینڈ سے آتے تھے پندت اور پروہت ایسے ویواہ کرنے سے انکار کر دیتے تھے جن بیواہوں میں ور اور ودو ودیشی کپڑے پہنے ہوتے تھے بہت سارے گھروں میں تو ایسے نمک کا بھی بہشکار کیا گیا جو انگلینڈ سے بن کر بھارت میں بکنے کے لئے آتا تھا اس ودیشی آندولن نے سارے دیش میں لوگوں کو آندولت کیا اسی آندولن کی سفلتہ کے روپ میں سن انیس سو گیارے میں انگریجوں کو بنگال کا بیواجن واپس لینا پڑا اس ودیشی آندولن کی نیب پر ہی بھارت کے سوادینت سنگرام کے تمام آندولن چلے دوسرا ایسا ہی ایک ادھارن جاپان کا دیا جا سکتا ہے دوسرے وشید میں امریکہ نے دو پرمانو بم گرا کر ہیرو شما اور ناکا ساکی کو تحس نحس کر دیا دوسرے وشید میں شامل ہونے پر جاپان کی ارثوے وسطہ بھی بری طرح سے برباد ہو گئی جاپان دنیا کا سب سے ادھک کرجدار دیش بن گیا ان حالاتوں سے جاپان کو باہر نکالنے کے لئے سودیشی کی بھاونہ کا جاپان لوگوں میں پرچار کیا گیا سودیشی بھاونہ کا آمدولن چلانے والے جاپان لوگوں میں تاغوچی نام کے وقتی نے کافی مہتپور بھومی کا نبھائی سن 1965 کے بعد سے جاپان کی تصویر بدلنے لگی جو جاپان دنیا کا سب سے زیادہ کرجدار دیش ہو گیا تھا وہی جاپان پھر سواولمبی اور سواولمبانی دیش بن کر کھڑا ہونے لگا اور آج کا جو جاپان ہمارے سامنے ہے وہ وہاں کے سودیشی آمدولن کی سفلتہ کا ہی پرمان ہے جاپانی جنتہ آج بھی ویدیشی کمپنیوں کے سامنوں کا بہشکار کرتی ہے جاپان کے پاس کوئی بہت بڑی ماترہ میں پرکرط سمپدہ نہیں ہے لیکن جاپانی لوگوں میں جو راشتر نشتہ ہے دیش بھکتی ہے آتم گورو ہے اسی کے چلتے آج جاپان ایسا بنا ہے روس میں بھی آج سودیسی آندولن چلایا جا رہا ہے روس کے تو راشتر پتی اپنی سرکار کے ساتھ مل کر اس آندولن کو چلا رہے ہیں روس کی ارث ویوستہ کو پچھلے پانس سات ورشوں میں بہراشتری کمپنیوں نے بہت بری طرح برباد کر دیا ہے پورو کے سوویت سنگ کے راشتر پتی مکھائل گورو چوب نے گلوبالائزیشن اور اداری کرن کی نیتیوں کے تحت نبی کے دشک میں سوویت سنگ کی ارث ویوستہ کو بہراشتری کمپنیوں کے حوالے کر دیا اسی کا پرنام ہے کہ ایک سمیہ شتابدی کے شروعات میں سودیشی آندولن چلا اتحاس کار فاکنر نے امریکہ کے سودیشی آندولن کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریجوں سے امریکیوں کی لڑائی شروع ہونے پہلے امریکی لوگوں نے انگریجی مال کا بہشکار شروع کیا امریکہ میں انگلینڈ کا بنایا ہوا اونی ان سے ماں خریدیں جس سے امریکہ میں اونی کپڑوں کو بنانے کے لئے بھیڑوں کو بچایا جا سکے امریکہ کے گھرے لو بیویسائے میں لگی ہوئی محلاؤں نے کپڑے بنانے کا کام شروع کیا امریکہ کے دھنی سے دھنی لوگ گھر کا بنایا ہوا کپڑا پہننے لگے امریکی لوگوں نے موٹا خدر پہننا شروع کیا اور انگریجی کپڑوں کا بہشکار کیا اسی سودیشی آندولن کو امریکیوں نے بعد میں ہتھیار بند لڑائی کے ساتھ جوڑ بیا انگریجوں کے خلاف ید میں امریکی جنتہ کی وجہ ہوئی اور اس کے بعد امریکہ آج جو کچھ بھی ہے وہ ہم سبی کے سامنے ہیں ان ادھاروں سے اس پشت ہے کہ جب بھی کوئی راشت گمبیر آرثک راجنیت یا سانسکرت سنکٹ میں فنز جاتا ہے تو دیش کی جنتہ کو اس میں سے باہر نکلنے کے لیے سودیشی کے ہی راستے پر چلنا پڑتا ہے 1905 میں بھارت کے لوگوں کے عبیقرم سے جو سودیشی آندولن شروع ہوا تھا اسے آج پھر سے کرنا ہوگا اس کے لیے ویدیشی بہراشتری کمپنیوں کے سامنوں کا بہشکار کرنا ہوگا اور سنکل پھر لینا ہوگا کہ ہم اپنے جیون میں ادھک سودیشی سامنوں کا ہی اپیوک کریں اس راشتر کے نئے نرمان کے لیے اپنی سنسکرتی اور اپنی بھاشاؤں پر گرو کرنا ہوگا اپنے مول اور اپنی دھروہروں کا سممان کریں سودیشی پر آدھار جیون شیلی وکس کریں اپنے محلے اپنے گاؤں اپنے شہروں میں سودیشی وچار دھارہ کا ادھک سے ادھک پر کریں اور ودیشی کمپنیوں کے سامانوں کا بہشکار کرنے کے لیے لوگوں کو پریرط کریں بہشکار وہے ڈائنامائٹ ہے جو بڑے سے بڑے گلامی کے پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے آزادی بچاؤ آندولن پچھلے آٹھ ورشوں سے ودیشی بہراسوی کمپنیوں کے بہشکار کی مہم چلا رہا ہے آزادی بچاؤ آندولن دیش میں نئی آزادی لانے کے لیے پرتبد ہے